بڑی خبر لیکن بری خبر آگئی ہے فائنل میں بھارت پاکستان سے ہار گیا ہے شرناک ہار یہ ہے یہ بھارت کی اور تین سو اٹیس رنوں کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے پوری کی پوری ٹیم نے سرنڈر کر دیا بھارتی اب بلے بازی پوری طرح سے ناکام ہو گئی اور کوئی بھی ایسا بلے باز نہیں تھا پانڈیا کو چھوڑ گر جنہوں نے چھیتر رن بنائے تھے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پچاس اوور بھی پورے نہیں کھیل پائی ہے یہ ہمارا سکور ہے اور اس طرح سے ایک بہت بری ہار اور آئیے اب ہم آپ کو اسی خبر پر وسترط جانکاری اور پورے وشلیشن کے لیے لیے سلتے ہیں ہماری سہیوگی شویٹا کے پاس اوور ٹو یوں شویٹا شکرہ سعید واقعی جس طریقے سے چیمپنز شروفی میں یہ ہار بھارتی ٹیم کو دیکھنے کو ملی ہے کبھی امید نہیں تھی کہ فائنل میں آ کر اس طریقے سے ٹیم انڈیا نے راش کر دے گی اس چیمپنشپ کی چوٹی کی ٹیم اس چیمپنشپ کی ڈیفینڈنگ چیمپین لیکن اس سب کے بیچ نتیجہ کچھ ایسا ہے جس پر کسی بھارتی فائن کو یا یوں کہیں کہ ٹیم انڈیا کو خود وشواس نہیں ہو رہا ہوگا کس طریقے سے بلے بازو نے پوری طریقے سے سرینڈر کر دیا پوری ٹیم انڈیا نہیں سرینڈر کر دیا پہلے تو پاکستان کی ٹیم کو تین سو کے پار جانے دیا تین سو انچالیس کا جب لکش سامنے تھا ایک ایک کر بلے باز شروعات کی جو سولہ گیند تھے اس میں دو جو ہمارے سب سے بڑی امید تھے ٹیم انڈیا کے پہلے تو اوپنر روید شرما اس کے بعد کپتان ویرات کو لی دونوں پاویلین روانہ ہو چکے تھے ایک دفعہ تھوڑی دیر کیلئے میچ میں لگا جب بھاردیک پانڈیا رن بنا رہے تھا لیں یہ چھے وکٹ تب بھی گر چکے تھے لیکن ایک عجیب سے رن آؤٹ میں وہ بھی ان کا بھی وکٹ چلا گیا اور آخر کار پوری ٹیم انڈیا سمٹ گئی ایک ایسے ٹوٹل پر جہاں پر ایک سو اسی رن سے پاکستان نے جیت حاصل کر لی ہے مدن لال جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں وکران گپتہ اوویل کے باہر سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وکران ناؤمیدی کی بھی حد اسی کو کہیں گے کہ ایک ایسی بہترین ٹیم ایسا نہیں ہے ٹیم انڈیا خراب ہو جاتی ہے ایک ایسی بہترین ٹیم جس نے اتنی قراری شکست کو آج جھیلا ہے چیمپنز ٹروفی کے فائنل میں صحیح بات ہے شویطہ اور بیٹ ڈے صبح سے ہی کیونکہ جب وکٹ ملا بھارد کو نو بول پر کیچ ہوا اس وقت لگ رہا تھا کہ سائنز اچھے نہیں ہے پاکستان کی پہلے تعریف کیونکہ ایک ایسی ٹیم جو نیچے سے اوپر آئی ایک ایسی ٹیم جو دو سال پہلے اس لیے کوالیفائی کر پائی تھی کیونکہ وہ زمبابوے نہیں گئی زمبابوے جاتے شاید پہلا میچ ہار جاتے تو وہ ویسٹ انڈیس کوالیفائی کرتا اب انتازہ لگائیے آٹھ نمبر کی ٹیم اگر آج جیتی ہے تو اے وہ ٹیم ڈیزرف کرتی تھی جیتنا دوسری بات یہ کہ بھارت نے آج واقعی میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں پلیٹ میں ڈال کر ان کو میچ دیا ٹاؤس جیت کر آپ کو پہلے گین بازی کرنی تھی وہ صحیح تھا فیصلہ لیکن آج جو میں کرکٹ دیکھ رہے ہیں شویتہ یہاں پر پانچ فیلٹر اگر سرکل میں ہیں اور جس طرح سے مورڈن ڈے کرکٹ چل رہی ہے آپ کو پانچ سپیشلس گین باز چاہیے آپ انتازہ لگائیے کہ آپ کے رویندر جڑے جا اشمین اور کدار جادر کے تین اوور اکیس اووروں میں ایک سو پیسٹ رن آپ نے دیئے سپنڈر آپ کی طاقت ہے ایک سو پیسٹ رن اکیس اوور میں دے کر آپ تاہ سے روک لیں گے پاکستان کس نے سوچا تھا کہ بیٹنگ اتنی اچھی کرے گا ہمیں تھا کہ ان کی گین بازی تھی آپ کو یاد ہوگا بریک شو میں بھی شویتہ ہم ملے تھے ہم نے کہا تھا کہ ناو میت تو نہیں ہوں گے لیکن اگر بھارت پندرہ اوور کھیلے گا تو بھارت تین سو چالیس بھی چیز کر سکتا پندرہ اوور میں آپ کے آؤٹ ہو چکے تھے پندرہ اوور میں تو آپ کی مرکل آدھی دیم آؤٹ ہو چکے تھے تو نئی گیندگا ہی کھیل تھا پاکستان کا دن تھا بھارت کا دن نہیں تھا لیکن لوگ میں ابھی میدان سے باہر آیا ہوں اور بھارتی فینس تو چلے گئے تھے بھارتی فینس تو میدان چھوڑ چکے تھے وہ ایک ایک کر چلے گئے تھے پاکستانی فینس اووریسلی ان کی جیت ہے جذبہ ہے اور چونکہ سوشل میڈیا پر بھارت پاکستان کا بڑا لڑائی چل رہی ہے تو پاکستانی فینس کافی میں یہ کہوں گا کہ جیت کے بعد کافی ان کا شور ہرلا گھلا چل رہا تھا تو کسی ایک نے مجھے کہا کہ بھائی آپ آئی سی سی کے فائنل میں کھیل رہے ہو اور اتنا بڑی ہار تو میں نے ان کو کہا یار 99 ورلڈ کپ یہی ہوا تھا پاکستان کی ٹیم بھی 120 اولٹ ہو گئی تھی تو ایسے نہیں ہے لیکن ہاں اگر آگے چل کر ویرات کو لیگ اس ٹین کو چیمپئن بننا ہے تو کئی کمیاں آج دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا شویتہ جیتے ہوئے تو کمیاں نہیں دیکھتی ہیں ہارنے میں دیکھ گئی آج اشوین جڑے جا جہاں پر گینٹ ٹرن نہیں ہوگا انفیکٹیو ہے آپ کو ریپلیسمنٹ چاہیے آپ کو ورائٹی چاہیے آپ ٹاپ تین بلے بازوں کی سر پر کھیٹ رہے تھے شکھر روہت اور ویرات وہ ہر میچ میں رن بنا رہے تھے آپ رن بنا رہے تھے تو یہ آج دباؤ کا میچ تھا میرا ابھی بھی ماننا ہے کہ اگر آپ ان پچاس اوہر کو ریپلے کریں تین سو چالیس کا دوبارہ سے ٹارگٹ ہو اور اگر نئی گینٹ پر روہت شرما ویرات آؤٹ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے بھارت تین سو چالیس کیس کرتا لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ ڈرسنگ روم اتنے ہلکے سے اور اتنی آسانی سے ہار مان لے واقعی بہت زیادہ بہت زیادہ جو ڈپریشن ہوتی ہے سب ہی بھارتی فانس کو وکرانت کیا کہیں جس طریقے سے ہم لگاتار بات کر رہے تھے حالکہ ایک تھوڑی سی خود ہاکی جو کی ہاکی کا مقابلہ لیگ کا مقابلہ جو چل رہا تھا لنڈن میں ہی وہاں پر پاکستان کو ساتھ ایک سے شکست دی ہے لیکن چکی ہم لگاتا کرکٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ چلیے مہاں کی سٹونگ بلے تو میرے کو لگتا ہے کہ دس ہوبر میں وہ تین سو چالیس سن کا انہوں نے جو شکر ہے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے مہتا ہے مہتا ہے کو پار کرنا کیونکہ یہ میرے کو لگتا ہے مہتا ہے جلدی کی دکھائی ہے انہوں نے کیونکہ ان کو ان کے اوپر پر سکتا ہے کہ تُو چل مول یا سکنڈ مول پر اوٹھو کے اس میں آپ زیادہ سکر کے انہوں نے سکر کے انہوں نے سکر ہے ایک سن سیٹ ہو کے آٹھو اگر آپ میں بلگ کو دیکھیں بلیم نہیں کر سکتے کھلتے ہیں جیسا کہ وہ لے تو ان لوگ کو بولا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دس مائٹ میں سے ایک بات نہیں ہے اس کی کنسیسنسی چاہیے نزدیک نہیں لے آسکتا تھوڑا سا تھوڑا فاؤنڈ کیا ہے گیم کو چلاتے مو کر رہا ہے مو کر رہا ہے اگر کیونکہ ڈر ان کو ان سے اس سے ہی تھا زیادہ سے زیادہ اگر آپ دیکھیں ہارلک پانڈے نے کتنا زبرز بیٹنگ کی اگر پاکستان مائچ اس لئے جیتا کہ ہم کا آل اوٹ کیا اگر پاکستان ہم کا آل اوٹ نہیں کرتا ہم وہ مائچ کبھی بھی نہیں جیت سکتے تھے اگر مرخل میں ہم six seven wickets بھی ڈاؤن ہوتے تو ہم مائچ جیتے تھے کیونکہ اگر مقابلہ بھارت کی بلے بازی اور پاکستان کی گین بازی کا ہونا تھا تو یہاں پر بھارتیہ بلے بازی نے تو کوئی ایک دفعہ کوئی ایک کھلاڑی ایک ہارلک پانڈیا کو چھوڑ کر کسی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگا کہ کہیں پر کوئی ایفرٹ بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر چلیے ہم اب امید کر سکتے ہیں کہ شاید اب ہم جیت جائیں اب ہم جیت جائیں جو پریشر کا کھیل ہم بار بار بول رہے تھے اس پریشر کے کھیل میں ہم کہتے تھے کہ ہمیں فائنل کا انعباب ہے بھارتیہ ٹیم جو ہے وہ بہت بیٹنگ ڈیپٹ والی ٹیم ہے ہم گین بازی کے ٹائم ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے سامنے والی ٹیم کو چوک کرنا ہے لیکن یہاں تو پریشر پڑ گیا یہاں تو بھارتیہ ٹیم پاکستانی بلے بازی کے سامنے سے دباؤں میں دکھائی دینے لگی بلکل صحیح کہا آپ نے شویطہ یہی چیز میں سوچ رہا تھا کہ جو انڈیا پاکستان کے پریشر کی ہم بات کر رہے وہ تو ہماری ٹیم کو ہی کنزیوم کر گیا پاکستان پر بھی تھا ایسا نہیں آپ ان کے پہلے چار پانچ اوار اٹھا کر دیکھئے ایک کیچ اگر وہ نو بول نہ ہوتا دس رن پر ایک وکٹ گر گئی ہوتی شاید پچیس پر تین وکٹیں ان کی بھی گر جاتی شاید وہ تین سو چالیس نہیں بناتے تو پریشر ریلیز کیا نا اسی وکٹ پر آ کر آمیر نیگنج پر ساتھ وہ سپیل ڈالا تو میرا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے اب چوکی ٹورنمنٹ ختم ہو گیا ہے اب اہار کئی چیزوں پر سے پردہ اٹھا دیتی ہے شاید ہم نے غلطی کی ہمارے ایکسپرٹس نے غلطی کی اور وہی غلطی ٹیم نے کی کہ ہم میدان پر جائیں گے اور پاکستان جھک جائے گا ہم نے پاکستان کو بہت انڈریسٹیمیٹ کیا اور پاکستان کا بھی دیکھئے یوتھ ہے یہ دوزار ساتھ وولٹی ٹوینٹی ہے بھارت کے لحاظ سے کیونکہ نیا کپتان آیا تھا انہوں نے اپنے پرانے کھلالی کو باہر نکالا ہے نیا جوش نیا کھلالی یہ کون جانتا تھا کہ فقر کون ہے کیا بیٹنگ کی انہوں نے ان کے گین بلے پر نہیں لگ رہا تھا لیکن سورن بنا گئے تو آپ یہ دیکھئے پاکستان کی ٹیم کھڑی ہو گئی ہے پاکستان کے پاس گین باز ہے اور میں پھر یہی کہتا ہوں ازربائی اس سے اتفاق رکھیں گے کہ جو موڈن ڈے ونڈے کرکٹ ہے جس میں پانچ فیلڈر آپ کے سرکل میں ہونے ہیں بیٹنگ وٹو پر کھیلتے ہیں آپ آپ چار گین بازوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے ہم ہاردیک پانڈیا کی بہت تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے جا کر بڑے رن بنائے لیکن یہ رن میک جتانے والے نہیں ہیں یہ رن صرف اپنی لئے انہوں نے بنائے ہیں اور ہو نہ ہو یہ رن جو ہے بھارت کو جس کی ضرورت نہیں تھی وہ آگے چل کر نقصان ہو کیوں؟ کیونکہ کپتان کو لگتا ہے کہ ہاردیک پانڈیا complete package ہے وہ complete package نہیں ہے وہ گین باز نہیں ہے آپ کو یہاں پر ایک گین باز چاہیئے تھا آپ امیش کو کھلاتے آپ شمی کو کھلاتے ہیں مجھے تو کہیں نہ کہیں دوزار تین ورلڈ کپ فائنل کا پیرلل دیکھا وہاں پر بھی سورف گانگولی کی ٹیم نے وہی غلطی کی انہیل کم نے باہر بیٹھے تے نہیں کھلایا انہوں دینش مونگیا کو کھلایا کیوں؟ کیونکہ جی وننگ کامبینیشن سے چلنا ہے آج آپ کو ایک تیز گین باز چاہیئے تھا آپ کو پچھلے میچ میں بھی امیش شمی کھلانا تھا آپ کیوں لے کر آئے ہیں انہوں آپ کو گین باز چاہیئے آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ سات نمبر کا بیٹسمن آ کر جتا دے گا تو پھر آپ ایک چیمپین ٹیم نہیں پھر آپ چیمپین ٹیم نہیں ہے اشوین بہت بہت نراش کیا اشوین نے آج جو اشوین نے گین بازی کی ہے ازر بھائی مدن جی چیتن جی اگر دیکھ رہے ہو یہ کیا گین بازی کی انہوں نے اور اشوین پہلی بار نہیں ہے آپ ہر بڑا مقابلہ اٹھا کر دیکھ لیں ورلڈ کپ سیمی فائنل اٹھا کر دیکھ لیں اور ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے مقابلے اٹھا کر دیکھ لیں بڑے دن اشوین نے جہاں پر سچویشن تھوڑی سی ایسی ہو کہ بلے باز کی فیور میں ہو وٹے نہیں لیے تو اگر آپ کو دو سال بعد آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے آپ فائنل تک آئے ہو آپ سیکنڈ بیس ٹیم ہو لیکن آپ شلنکا سے بھی ہارے تھے تو اگر آپ کو ان کنڈیشنز میں دو سال بعد ورلڈ کپ کا ایک بڑا کمپیٹیٹر اور ایک بڑا کانڈیڈیٹ بننا ہے تو اس ٹیم کے ساتھ نہیں بن سکتے آزر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کدار جہدہ ہار دیکھ پانڈیا میرا ماننے ٹھیک ہے یہ ایفس ان بٹس ہیں ان کے ساتھ یہ تھوڑا یہ کر دوں گا تھوڑا وہ کر دوں گا لیکن آج کرکٹ ایسی ہے کہ آپ کو تھوڑا یہ تھوڑا وہ نہیں چاہیے یا تو یہ چاہیے یا تو وہ چاہیے یا آپ بلے باز ہیں یا آپ گین باز ہیں لیکن آزر آپ نے یہ بھی کہا کہ ہر میچ نہیں جیت سکتے پانچ میچوں میں اگر ہم دو میچ ہار ہی گئے تو پھر جیتے کیا تین میچ وہ تو صحیح ہے بلکل دیکھیں ہماری ٹیم ایسا نہیں اچھا نہیں کھلی بڑھ اچھا کھلی بڑھ جو فائنل جو ہمارا تھا آج کے بارے میں جو پھر جیتے کی موسیقا موسیقا موسیقا